زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لیے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کہتے پربابت ہو سکتا ہے اس لیے ہون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہو رہی ہے اور آج کی یہ خبر یو پی آئی پیمنٹ سے جڑی ہوئی ہے اب بڑی تعداد میں لوگ پون کے ذریعے ٹرانجاکشن کر رہے ہیں ظاہر ہے اس میں سوودھا ہے یو پی آئی کے ذریعے ایک خاتے سے دوسرے خاتے میں پیسہ ٹرانسپر ہو جاتا ہے لیکن اس سوودھا میں سابدھانی کی بہت ضرورت ہے کیونکہ کچھ شاتر اپراد ہی یو پی آئی کے ذریعے آپ کے خاتے میں سیند لگا سکتے ہیں حالی میں مومبئی میں قریب 80 لوگوں کے ساتھ ایسی ٹھگی کی گئی ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسے لے کر سابدھانی والا ہارن بجایا جائے چنتہ کی کوئی بات نہیں یہ تو ہر جگہ چلتا ہے اور چھٹکیوں میں کام ہو جاتا ہے پیسے بھیجنے ہو یا پیمنٹ کرنی ہو پلک جھپکتے ہو جاتا ہے آن لائن پیمنٹ اب سہولیت کے ساتھ ہماری عادت میں شامل ہو گیا ہے آن لائن پیمنٹ کے لیے یو پی آئی یعنی یونیفائیٹ پیمنٹ انٹر فیس کا طریقہ ہٹ ہے جو بینک خاتوں کے بیچ پیسے ٹرانسپر کی سوودھا دیتا ہے لیکن اگر آپ یو پی آئی کا استعمال کرتے ہیں تو تھوڑی سابدھانی بھی ضروری ہے کیونکہ یو پی آئی کے ذریعے دھوکہ دھڑی کر کے پچھلے دنوں ممبئی میں قریب اسی لوگوں کے خاتوں میں سیندھ لگائے گئی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یو پی آئی سکیم کو لے کر سابدھانی والا ہون بجائے جائے پہلے آپ کا یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یو پی آئی سکیم کو کیسے انجام دیا جا رہا ہے اس کے لیے پیمنٹ مسٹیک ترکیم استعمال کیا جا رہا ہے یعنی سکیمر لوگوں کو یو پی آئی ایپ پر کچھ پیسے بھیجتے ہیں پھر فون کر کے کہا جاتا ہے کہ پیسہ گلتی سے ٹرانسفر ہو گیا اس کے نمبر پر پیسہ واپس بھیجنے کی گزارش کی جاتی ہے جیسے ہی کوئی آدمی یو پی آئی ایپ کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے اس کے فون میں ایک مالویر چلا جاتا ہے اور اس کے ذریعے بینک ڈیٹیل حاصل کر کے بینک کھاتے میں سین لگائی جاتی ہے اس طرح لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا اور کھاتے سے بھاری بھر کم رکم گائب ہو جاتی ہے اسی طریقے کا استعمال کر کے ممبئی میں قریب 80 لوگوں سے ایک کروڑ اوپے سے زیادہ کی ٹھگی کی گئی یو پی آئی سے پیمنٹ کرنا آسان ہے پیمنٹ کا یہ طریقہ سوڑہ جنک ہے لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سائیبر تھگ اس کے ذریعے آپ کے کھاتے تک پہنچ سکتے ہیں آپ تو پیسے واپس کر کے نیکی دکھائیں گے لیکن وہ آپ کے پیسے اڑا لیں گے اور چنتہ کی بات اس لیے ہے کیونکہ ایسی تھگی بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے ورط منٹرالے کے ایک رپورٹ کے انسار 2022-23 کے بیچ یو پی آئی لیندین کے پنچانوے ہزار سے ادھک دھوکہ دھڑی کے ماملے درش کیے گئے اس لیے ضروری ہے کہ اس لیندین میں آپ ساب دھان رہیں اگر آپ کے کھاتے میں انجان طریقے سے پیسے آتے ہیں اور انہیں واپس مانگا جاتا ہے تو سترگ ہو جائیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک کے پولس سٹیشن آ کر پیسے لے جائیں یا پھر جواب دیجئے کہ آپ نے ٹرانزاکشن کے بارے میں بینک کو جانکاری دے دی ہے یو پی آئی کے ذریعے ہو رہی تھگی سے بچی اور دوسروں کو بھی ساب دھان کرنے کے لیے ہارن بجانا بھی ضروری ہے گلتی سے پیسہ آپ کے کھاتے میں چلا گیا ہے پلیز اسے باپت کر دیجئے فون پر یہ لائن سنتے ہی آپ سترد ہو جائیے کیونکہ ممکن ہے کہ یہ کال کسی شاتر ٹھککا ہو اس یو پی آئی سکام سے بچنے کے لیے اور کیا کرنا چاہیے اسے ہم نے سمجھا سائبر اسپور انوچ اگرواز سے یو پی آئی ایپ کے مادیہم سے پیسے کو گلتی سے آپ کی آکاونٹ میں بھیجنے کی ریکویسٹ کرنے والے لوگ اکثر کمپرومایزڈ یو پی آئی ایپس کے لنک ایسے ٹارگیٹ لوگوں کو بھیجتے ہیں ان لنکس کو یوز کرنے پر ایک ریموٹ ایکسس ٹول آپ کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے وکٹم کے فون میں ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور اس ایپ کے مادیہم سے سائبر اپرادی فون میں اپستیت نیجی ڈاٹا جیسے یوزر نیم پاسورڈ اوٹی پی اتیادی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہوئے وہ وکٹم کے اکاؤنٹس کو کھالی کرتے ہیں اس پرکار کے فروڈ سے بچنے کے لیے کبھی بھی لنک دوارہ بھیجے گئے یوپی آئی ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں ہمیشہ اپنے آتھرائزڈ بینک کے ہی یوپی آئی ایپ کا استعمال کریں واتس ایپ اتیادی پر بھیجے گئے لنکس کو کلک کر کے ڈاؤنلوڈ کیے گئے یوپی آئی ایپ پہلے سے ہی کمپرمائزڈ ہو سکتے ہیں اور ان کا استعمال کرنے سے آپ کی نجی جانکاری کرمنلز تک مہت سکتی ہے پیسے واپس مانگنے کی ترکیب سے آپ کے فون کی ڈیٹیل حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آن لائن تھگوں کے پاس کئی طریقے ہیں اس لئے اگر یوپی آئی سکام سے بچنا ہے تو کچھ باتوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہے آپ کو بتا دے کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنا یوپی آئی پن کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں پن سٹرونگ ہو تاکہ کوئی آسانی سے اس کا اندازہ نہ لگا سکے دوسری بات کہ بانک کے وشوسنی اے یوپی آئی اپ کا استعمال کریں اپ کو وشوسنی اے سورس پہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے پیمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ببتان کرتا کہ ڈیٹیل کی جانچ کیجئے اس کا نام یوپی آئی آئی ڈی کو گوڑ سے دیکھئے انجان لوگوں کی کال مت ریسیب کیجئے ان کے میسیج پر ڈھان مد دیجئے ضروری ہے کہ آپ میں ٹرانجاکشن لیمٹ کو اینیبل کر دیں تاکہ کوئی کھاتے تک پہنچ بھی جائے تو نقصان کم سے کم اپنی یوپی آئی 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 کا ہمیشہ لیجس ورزن استعمال کریں کیونکہ اس سے سرکشن بڑھ جاتی ہے اپنی یوپی آئی لیندین پر نیمی ترور سے نظر رکھیں اور سندگ دکتی ویدھی کی سوچنا ترانت اپنے بینک کو دیں آخر میں ایک اہم بات ایک سے ادھیک یوپی آئی 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 کا استعمال نہ کریں اس سے پائدہ تو نہیں خاص ہوگا لیکن نقصان ہونے کی اشک کا بڑی رہت